پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے کپتان بابر آزم کے بغیر یو اے ای کی سرزمین پر موجود ہے جہاں وہ اغوانستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی ماچوں کی سیریز میں حصہ لے رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے بابر آزم سمیت پانچ کھلاریوں کو آرام کرایا ہے بابر آزم اپنے بلے سے کئی عزات اپنے نام کر چکے ہیں اس وقت دائے ہاتھ کے سٹائلش بیٹسمن بابر آزم آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ ٹی ٹی ٹوئنٹی میں بابر آزم کا تیسرا نمبر ہے اور ٹی ٹی ٹوئنٹی میں وہ پانچویں رینکنگ پر موجود ہیں ان کی کپتانی میں پاکستان نے پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ میں بھارت کو شکست دی اکتیس مئی دوہزار پندرہ کو بینول اقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے بابر آزم دنیا کرکٹ کے کئی ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں کھیل کے شعبے میں نمائی خدمات سر انجام دینے پر حکومت پاکستان نے یوم پاکستان پر پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم کو ستارہ امتیاز سے نوازہ ہے بابر آزم یہ عزاز حاصل کرنے والے کم عمرترین کھلاری ہیں انہیں بینول اقوامی کرکٹ میں بہترین بلے بازی اور پاکستان کے لیے بہترین اپتانی کے بدلے یہ اعزاز دیا گیا گورنر راو ظاہر میں گورنر پنجاب بلیغ اور رحمان نے انہیں ستارہ امتیاز دیا ستارہ امتیاز حاصل کرنے کے بعد بابر آزم نے سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ والدہ اور والد کی موجودگی میں ستارہ امتیاز حاصل کرنا بڑا اعزاز ہے بابر آزم نے لکھا کہ یہ ایوارڈ ان کے والدین مدہوں اور پاکستان کے لوگوں کے نام ہے ادھر اسلام آباد میں ایوان صدر میں ہونے والی یوم پاکستان کی تقریب صدر پاکستان عارف علوی نے اسکوش کے دنیا کے دو بڑے لیجنڈز جانگیر خان اور جانشیر خان کو نشان امتیاز سے نوازا خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان بسمہ معروف کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا خاتون کرکٹر بسمہ معروف نے اپنا ایوارڈ اسلام آباد میں وصول کیا انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا وہ یہ عزاز اپنے والدین خاص طور پر اپنے بابا کے نام کرتی ہے جو ہر طرح کی حالات میں ان کے ساتھ کھڑے رہے مشکل ترین دنوں میں انہوں نے بہت خوصلہ دیا